دیکھئے ہمارے منور صاحب جلال پوری یہ فرمائشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پڑھ دیجئے وہ پڑھ دیجئے میں نے سب کوئی کہنا کسی کا مانوں گا نہیں ہاں لیکن یہ ہے کہ عزاداری کے چکے ابھی مہر ایام اعزا قریب ہے لہٰذا میں چاہوں گا یہ کہ آپ لوگ درستہ اس محور میں آئیے تو ایام اعزا کے حوالے سے کھوڑی سی بات کی جائے کہ شبیر تیرے غم میں زمانہ شریک ہے شبیر تیرے غم میں زمانہ شریک ہے مشرق بھی مانتے ہیں کہ تُو لا شریک ہے شبیر تیرے غم میں زمانہ شریک ہے شبیر تیرے غم میں زمانہ شریک ہے مشرق بھی مانتے ہیں کہ تُو لا شریک ہے کیوں حاجیوں کو بھاتا نہیں ماتمی لباس جب اس عمل میں خانہِ کعبہ شریک ہے اللہ بہت اچھا لگا اتنے لوگوں کا بول دینا اتنے لوگوں کا بول دینا باقی اچھا لگا کہ کم سے کم تھوڑا سا بیدار ہو جائیے اب مجھے آپ کا نام تو نہیں معلوم آپ جو ہرا کرتا میں نے بیٹھے ہیں پہلے آپ یہاں بیٹھے تھے داد دے رہے تھے آپ پیچھے جا کے بیٹھ گئے اس لئے آگے آ جائیے ہاں آئیے آگے 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 میں پڑھوں گا نہیں شیر آئیے آگے آئیے میں پڑھوں گا نہیں اگلا شیر جب تک آپ آئیں گے نہیں میں اگلا شیر پڑھوں گا نہیں واللہ بتا رہا ہوں ہاں شکریہ بہت شکریہ آئیے آئیے شبیر تیرے غم میں زمانہ شریک ہے مشرق بھی مانتے ہیں کہ تُو لا شریک ہے کیوں حاجیوں کو بھاتا نہیں ماتمی لباس جب اس عمل میں خانہ کعبہ شریک ہے کہ باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد اس میں غدیرِ خم کا بھی صدمہ شریک ہے باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد اس میں غدیرِ خم کا بھی صدمہ شریک ہے مل کے بولیے مل کے سب مل کے بولیے گے سارے آئیے نری بہت شکریہ ایک چھوٹے بھائیوں کے لئے بتا دوں ایک لفظ ہے لفظ فضہ فضہ کے معنی ہوتے ہیں چاندی کے اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھے اس پر اس شر کا استقبال کیجئے کہ شبیر تیرے خم میں زمانہ شریک ہے مشرق بھی مانتے ہیں کہ تُو لا شریک ہے باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد اس میں غدیرِ خم کا بھی صدمہ شریک ہے کیوں حاجیوں کو بھاتا نہیں ماتبین لباس جب اس عمل میں خانے کا بہ شریک ہے جنت ہے کربو بلا میں کہ جنت میں کربو بلا باطل جو مو چھپائے ہیں کربو بلا کے بعد اس میں غدیرِ خم کا بھی صدمہ شریک ہے جنت ہے کربو بلا میں کہ جنت میں کربو بلا دونوں خیال میں میرا مولا شریک ہے جنت ہے کربو بلا میں کہ جنت میں کربو بلا جنت ہے کربو بلا میں کہ جنت میں کربو بلا دونوں خیال میں میرا مولا شریک ہے دونوں خیال میں میرا مولا شریک ہے کہ پہناو زلجناہ کو چاندی کے زیورات کربو بلا کی فتح میں فضا شریک ہے پہناو زلجناہ کو چاندی کے زیورات کربو بلا کی فتح میں فضا شریک ہے میرا مقصد شیر پڑھنا نہیں تھا لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ اب جو آنے والا شاعر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو میں کیا بتاؤں اس کی آواز بتائے گی میں کیا تعریف کراؤں اس کا اشار اس کا تعریف کرائے گا میں کیا تعریف کراؤں اس کی فکر اس کا تعریف کرائے گی میں اس کا کیا تعریف کراؤں اس کا خیال اس کا تعریف کرائے گا اس کی منقبت اس کا تعریف کرائے گا اس کی نظر اس کا تعریف کرائے گا یعنی شاعری کے جتنے بھی گوشے ہیں چاہے وہ نظر ہو منقبت ہو قطعت ہو قصیدہ ہو ان سارے موضوعات پر بڑی کامیابی کے ساتھ شاعری کر کے اور اسی کامیابی کے ساتھ اس پہ خوبصورت ترنم کے ساتھ سامین تک پہنچا دینے کی صلحیت رکھنے والا آزمکر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوا بڑا موتبر نام جسے بڑی محبتوں سے زفر آزمی کہتے ہیں میں زفر آزمی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک بلند ترین نعرہ سلوات بھی آزا خانے شہوالے آؤ بتلائیں تمہیں پہلے شریعت کیا ہے آؤ بتلائیں تمہیں پہلے شریعت کیا ہے تب کہیں جا کے یہ سمجھو گے امامت کیا ہے تب کہیں جا کے موتی آشکِ ازاکین یہاں چنتی ہے بطول موتی آشکِ ازاکین یہاں چنتی ہے بطول اب نہ کہنا کہ ازا خانے کی عظمت کیا ہے اب نہ کہنا کہ ازا خانے کی عظمت کیا ہے اب نہ کہنا کہ اب بسرار چار مصرے مولا باس کے حوالتیں پیش کرتا ہوں ملہ رہا فرمائے ملہ رہا فرمائے المدد میرے آقاق پھر حیات پیاسی ہے بھائی علیہ انتشیف فرمائے میں رحمت آج بھی نہیں کہ میں زیادہ تعمیدی گفتہ کروں اگر مجھ سے منسلک رہیں گے تو محسوس ہوں گے بس گزاری شیئر ایک مرتبہ میں کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہے پھر حیات پیاسی ہے زندگی کے سہرہ میں اہلہ انتشیف فرمائے بڑا خوبصورت مصر آپ نے میں نے آپ حضرات کی حوالے کیا تھا زندگی کے سہرہ میں کائنات پیاسی ہے کیوں نہ ٹھک دے پانی الگمہ کے ہوتوں پر اور باوفا نہیں پیاسا خود فرات پیاسی ہے باوفا نہیں پیاسا خود فرات پیاسی ہے زندگی کے سہرہ میں ایک سلوات کی گزارش ہے دیکھیں حضرات مسلسل بیٹھا ہوا تھا سفر کی تکان مسلسل بیٹھنے کے جیسے تھوڑا سا آواز گرفتہ ہو رہی مگر آپ حوصلہ دے رہے ہیں لہذا وہ ابھی آ جائے گی انشاءاللہ ابھی جگہاتے ہیں چار و سلے پھر پیش کرتا ہوں ایلی علیہ انتشیف فرمائے ملحظہ فرمائے اسلام میں جب بھی نیا فرقہ نظر آیا سانی مصرہ اسلام نے جب بھی نیا فرقہ نظر آیا بغز ابو طالب کا نتیجہ نظر آیا جلتے ہوئے جلتے ہوئے جلتے ہوئے خیموں نے کیا اتنا اجالا جلتے ہوئے خیموں نے کیا اتنا اجالا ہر قاتل شبیر کا چہرہ نظر آیا ملکو 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 ہر قاتل شبیر کا چہرہ نظر آیا ہر قاتل شبیر کا اور یہ آخر میں چار مثلیں پیش کرتا ہوں ملکو فرمائے جناب زینب کی حوالے سے پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائے ہرین دشریف فرما ہے ملعظہ فرام بھائی دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے سرکار خطبوں کی ہار کا عنوان کر دیا دیکھیں گے میری طرف میری طرف توجہ خدا کے باستے بہت کم پڑھتا ہوں یقین مانی ہے خطبوں کو ان کی ان کی ہار کا انوان کر دیا ظلم و ستم کا چاک گریبان کر دیا ظلم و ستم کا چاک گریبان کر دیا میری طرف قاتل کے گھر میں کر کے بپا مجلس حسین اور زینب نے اپنی فتح کا اعلان کر دی مولا مولا سلامت رکھے زینب نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا زینب نے اپنی اچھا جی 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 چونگی دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور کچھ پڑھنا چاہے رہا تھا بار بار ہمارے غلام ابباس بھائی کے صاحب زادے تقریباً تین مہینے سے مسلسل ایک کلام کی فرمائش کر رہے ہیں یہاں بھی پہلے آیا میں اور پھر باپ بیٹے دونوں آدمی کی ضد ہے اب آپ اتراز ان کے توصل سے مرحضہ فرمائیں حالانکہ یہ دور بڑا ہے خطرناک میڈیا کا دور ہے یہ تو بات ہوئی اور پہنچ جاتی ہے لیکن آپ سنیے کلام شہر بزبان شہر ایک سلوات محمد وآل محمد سنیں گے دیکھیں کہ ردیف اگر انصاف ہوا ردیف کے ساتھ تو ہوا رہا اسی توصل سے پیش کرتا ہوں مطلع ردیف پہ توجہ ہونی چاہیے یہ میری گزارش ہے ایک اور سلوات پڑھیں غم کا غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خواہ کے شفا ہے میری دوا خواہ کے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں خواہ کے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں میرے ساتھ ہونے بھائی شیر پیش کرتا ہوں گھٹتی نہیں آنکھوں کی بین آئی اس لیے گھٹتی نہیں آنکھوں کی بین آئی اس لیے پیش نظر ہے کرب بلا اور کچھ نہیں پیش نظر ہے کرب بلا اور کچھ نہیں حضرت آپ یہاں تک آئے آپ کا بہت بہت شکریہ مطلع اور شیر پڑھاتا اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنا عقیدہ نہیں سب کا عقیدہ پیش کرتا ہوں یعظم اللہ فرمائے میں بچ گیا سشار لہد سے اسی لیے میں آپ حضرات بھی بولیں زمراری آپ کی بھی ہے میں بچ گیا فش آرے لہد سے اسی لیے ارز زیر کفن تھی خاک شفا مل کے بولیں مل کے بولیں بولیں میں اگر پیچھے والے حضرات کی بھی کچھ ذمہ داری ہے بھائی ملہ رہا فرمائیں شیر پیچھ کرتا ہوں زیرے کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں ملہ رہا فرمائیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ کیا سننے ہیں اس نے بڑا سمجھدار مجمع ہے اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھے پھر مثلا پڑھا ہوں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری 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 لکھے اور میں نے فقط حسین لکھا ہے آہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھے میرے ساتھ رہے یہ مائے کوئی نہیں انشاءاللہ میری آواز وہاں تک جائے گی اس نے کہا کہ دی بھائی اندھیرے کا فائدہ نہ اٹھائیں کربلا میں جب چراغ بجا تھا تو جب دوبارہ جلا تھا تو سب کے سب موجود تھے یہ غلطی ہے کبھی کبھی ہنے لیلے سہارے بڑے بڑے آسا ہوا ہے کام ہمارے بڑے بڑے تمہارے بڑے بڑے تمہارے بڑے بڑے پہنچے علی کے در پہ تمہارے بڑے تمہارے بڑے اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھے میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں ارخا کے شفا ہے میری دوا سنائے سنیں سنیں بہت تین چار شعر ہو رہے گر چاہتے ہو گر چاہتے ہو گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہیشت سے قسم خدا کی یہ پہلا مصرے کے بعد آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا لیکن واقعی تکان کا احساس ہے گر چاہتے ہو گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہیشت سے اور گھر میں بچھا دو فرش آزا گر چاہتے ہو ور핑 گر چاہتے ہو گر چاہتے ہو پر چاہتے ہو فرش آزا اور کچھ نہیں خواہ کے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اوہ حضرات پوری قوم کو ایک میسیج ایک پیغام ہو اہل علم بڑی محترم ہستیہ میرے سامنے تشریف فرمائیں ڈائیس پہ علماء اکرام شوراء اکرام نہایت موت پر حضرات تشریف فرمائیں ایک یہ پورا شعر ایک لفظ سے خوبصورت ہوا ہے بھائی بہتاب بھائی آپ کی دعاوں کے ساتھ ملہارہ فرمائیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے خلامواز بھائی دیکھیں گے فرمان صاحب یہ شعر پیش کرتا ہوں ملہارہ فرمائیں گے عرشی بھائی ملہارہ فرمائیں بہت تین شعر اور گھر میں بچھا دو فرشِ عزا اور کچھ نہیں پوری قوم کو ایک پیغام غربت کی غربت کی غربت کی تیز دھوپ اسے بچنے کے واسطے غربت کی غربت کی تیز دھوپ اسے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیثے کے ساتھ ملہارہ فرمائیں بہت تیز دھوپ اسے میری طرف میری طرف میری طرف حضرات مولا سلامت رکھیں فدا وندیالہ ہم سلامت رکھیں شہدادی کے ساہے میں آپ زندہ رہیں دو تین شہر اور پڑھتا ہوں اس کے باپنے جگہ لے لوں گا میرے ساتھ ہو لیں غربت کی تیز دھوپ اسے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیثے کے ساتھ اور کچھ نہیں گھر میں پڑھو حدیثے کے ساتھ اور کچھ نہیں عدرات یہ شہر نوجوانوں کے لئے پیش کرتا ہوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا اور میں نے تو میں نے تو میں نے تو یا علی ہی کہا مل کے بولیے مل کے بولیے میرے میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ ہائیدر ہائیدر نارے نارے سلوات یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا ملہ میں نے تو یا لی کہا اور کچھ نہیں خواہ کے شفاہ ہے میری دوا تو ماں کا بھی ذکر ہونا چاہیے مالِ خدیجہ زربِ علی سجدِ حسین مالِ خدیجہ زربِ علی سجدِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اور آخری شعر زبان کا پھر شورہ اکرام سے اور تمام محترم سامین سے میں مخاطب ہوں ملائدہ فرمائے کہ مولا نے آخری شعر مولا نے بھائی مولا نے دیکھے مولا نے دیکھے مولا نے دیکھے دولتِ ارمانِ شاعری زبان بیش کرتا ہوں بھائی مولا نے دیکھے دولتِ ارمانِ شاعری پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اور یہ مکتہ بھی اشار ہوں پسند تو ایسا مئینِ حق اشار ہوں پسند تو ایسا مئینِ حق دیجئے زفر کو دل سے دعا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ ارے میں نے میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ